پاکستان کبھی دیوالیا نہیں ہوگا سب اچھا ہے کہ گردان بلکل غلط ہے ملک دیوالیا ہو چکا ہے بھائے لوگ ان دنوں پاکستان کی یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں کہیں آٹا لینے کے لیے لمبی لائنیں نجر آ رہی ہیں تو کہیں آٹا لینے کے لیے لوگ ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور طور جو پاکستانی نیتا کل تک تبدیلی آنے والی ہے کہتے فر رہے تھے آج ان کا کہنا ہے تیاری کر لیں میری قوم کے مہنگائی آنے والی ہے اور ادھر پورکی دراتیو دراتیو کیا مجھے مطلب جہاں ایک طرف کنگالی سے جوج رہے لوگ نئے سال میں کچھ اچھا ہونے کی امید لگائے بیٹے ہیں وہی دوسری طرح پاکستانی نیتا اور میڈیا لوگوں کی ہارنے میں لگا ہوا ہے اور آگے بیٹے ہوئے آپ بتائیں کہ نیا سال بھی غریب پر بھارے گزرے گا اور یہ خبر سنکر غریب آبام مارو ہم کو مارو ہم کو جندہ مت چھوڑا سالو بھائے لوگ کچھ ایسی ہی حالت ہے ابھی پاکستانی آبام کی نہ کوئی کمائی کا جریہ ہے نہ ایک وقت کی روٹی لوگ اس قدر بابلے ہو گئے ہیں کہ آٹا روٹی کے لیے مرنے مالنے کو تیار ہیں جنفکار علی بھٹو نے صحیح کہا تھا کہ پاکستان غاس کھا لے گا لیکن پرمارو ہتیار ضرور بنائے گا اور آج پورکیوں کی نوبت بھی یہی آگئی ہے بندوں نے پرمارو ہتیار تو بنا لیا لیکن غاس کھانے پر مجبور ہیں کیونکہ آٹا آٹے کے لالے پڑے میں اور لالے اس قدر کہ جسے بھی پاکستانی بندے سے پوچھو تو اس کا بس یہی کہنا ہے میری حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ چائے پانی کا بھی جوان نہیں ہو پا رہا ہے آچو پی پی کام چلا رہا ہوں میں بھائی پاکستان میں پیٹرول ڈیجل گیس سے لے کر کھانے پینے کی چیزوں تک کے دام آسمان چھو رہے ہیں ساید ہی کوئی چیز بچی ہوگی جس کی قیمت میں اضافہ نہ ہوا ہو مہنگائی سے مطالق آپ کو بتائیں آلو پیاز انڈے چینی سمیت متعدد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے پھلو اور سبزیوں کے بعد آٹے اور مرگی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ خبر سننے کے بعد پورکی پانی کے دال چاول بنا پانی کے سبجی بنا مجھے سے پانی کے ساتھ کھائیں گے ٹھیک ہے اور یہ سالے پانی کے ساتھ کھا بھی لیں گے بس ایک بار پاکستانی نیتاؤں دوارہ کشمیر کے نام پر ان میں جوز بھرنے کی دے رہے پھر بندے جہادی بننے کو تیار ہو جائیں گے کشمیر میں آ کر پھٹنے کو تیار ہو جائیں گے بھائی پورکیوں کا پورا شریر کیوں نہ ٹھنڈا پڑ جائے لیکن کشمیر لینے کا جوز کبھی ٹھنڈا نہیں پڑے گا کیونکہ بھائی پورکیوں کا کیا ہے بندے کنگالی میں جندگی بتا دیں گے بھوکے پیٹ سو جائیں گے لیکن کشمیر کا راگ نہیں چھوڑیں گے اس طرح آزاد کشمیر ہم نے حاصل کیا ہے اسی طرح ہم ان سے یہ چھیننے کے نشانلہ صرف ہمارا یہ ایک ہمارا لیٹر جو ہے نا وہ ابھی اس چیز پہ نہیں مطفیق نہیں آرہا اب یہ سالوں ایک دوسرے سے روٹیا چھیننے کی نووت آگئی ہے کنگالی سے دن رات جوج رہے ہو اور کشمیر چھینو گے مطلب کشمیر مانگتے مانگتے پورکیوں کے آٹا مانگنے کے دن آگئے مہنگائی سے پھٹی پڑی ہے لیکن اس کے بابجود بھی پورکیوں کا جو سکم نہیں ہوا چمکین کنگالوں کی حالت ہمارا جونا مشکل ہو گیا گھر پہ جانے کے بعد بچوں کے بعد وہ مانگتے ہیں کھانا پینا مانگتے ہیں کہ آٹے کی لینڈ میں جا کے کھڑے ہو جاؤ صرف خور ہو رہے میرے یہ نا گیس نا صبح آرہی ہے نا رات کو آرہی ہے مرگی کیا دال کھارنا بڑا مشکل ہو گیا اب ایک کام کرو سیکھ رسید سے آدھا کلو پاو والے بم لو اور انہیں انڈے کی طرح اُبال کر کھا جاؤ ویسے بھی پاکستانی نیتاؤں کے انڈیا کے خلاب بیان تم لوگوں کو الگ ہی انرجی دیتے ہیں اور بھائی حیرانی تو مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ پاکستان کی اس کنگالی کے بابجود بھی پاکستان گلوبل ہنگر انڈیکس میں انڈیا سے اوپری پایدان پر ہے پتہ نہیں سالہ کس بندے نے وہ رپورٹ چرس پھوک کر منائی تھی بندے کو اتنا دکھائی نہیں دیا کہ کس ملک میں کیا حالات ہیں بات کی جائے ملک میں بھرتی مہنگائی کی تو آٹا چینی کھی غریب کی پہنچ سے دور ہے ملک بھر میں آٹے کا بہران سار اٹھانے لگا غریب دو وقت کی روٹی کو ترسنے لگا ہے یہاں پہ کھڑے ہیں دو دن سے آٹا بھائی یہ تو بس شروعات ہے ابھی دیکھتے جاؤ پی ایس ایل میں کھلاری بھی آٹا بوریوں کے بھاو بکیں گے بابر آجم بیس بوری آٹے میں زیجبان پندرہ بوری آٹے میں اور بچے پاکستان کے چھوٹے موٹے کھلاری وہ ایک دو روٹیوں میں جمین پر تیرتے نظر آئیں گے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اب بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستانی سرکار دوارہ لوگوں کی کوئی مدد ہی نہیں کی جا رہی کافی مدد کی جا رہی ہے یہاں تک کہ جگہ جگہ سستے داموں میں آٹا اپ لفد کرانے کے لیے اسٹور بھی بنا دیئے گئے ہیں لیکن جیسے ہی لوگوں نے سرکاری آٹے کا اپیو کرنا شروع کیا مطلب بھائی سرکاری آٹے کو دیکھ کر پاکستانی آبام بھی بول اٹھی ہے مجھے اتنا مجبوط اور ٹکاؤں کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے اور اتر پاکستانی آٹا کمپنیاں وہ کونسا پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں مہنگا آٹا آبام کھرید نہیں سکتی اور سستے آٹے کے نام پر لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور ادھر اس آٹے کی حقیقت دیکھنے کے بعد پاکستانی آبام مطلب پاکستانی نیتاؤں کے پاس کھنائیاسی کاٹنے کے لیے تو بہت پیسہ ہے لیکن بات جب گریب لوگوں کو پیسہ دینے کی آتی ہے تو ہم شد گریب ہے بھائی ان جھوپنی والوں کا صحیح ہے پورے پاکستان کا بلٹ آتنکیوں کو پالنے پوسنے میں لگا دیتے ہیں انڈیا کے خلاب دہشت کردی پھیلانے میں لگا دیتے ہیں اور جب ملک کے حالات بگر جاتے ہیں تو آئیے میں ورلڈ وینک کے پاس جا کر اور بھائی حیرانی تو اس بات کی ہوتی ہے کہ بندوں کو بھگ بھی برابر مل جاتی ہے بندے کبھی کہیں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتے پتہ نہیں سالوں کے پاس بھگ مانگنے کی ایسی کونسی کلا ہے جو سامنے والا بھگ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہی ہوا اس بار بندے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دوسرے دیسوں سے بھگ بٹر ہی لائے اور بھگ کی رقم کتنی ہے کانفرنس یہاں جنیبہ میں ہو رہا تھا اور شکر حمدلہ کامیابی سے مکمل ہوا ہم نے تقریبا نو ارب ڈالر سے زیادہ پلیجز کھٹے کی ہیں اور بھائی یہ بھگ بٹر کا لانے والا وہی بندہ ہے جو کل تک یہ کہتا پھر رہا تھا میں پاکستان کے عوام کو بتانا چاہوں گا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا سالے تو بھیک مانگے گا آگے بننے والا پردان منتری بھیک مانگے گا اور بچی آبام وہ بھی بھیک مانگے گی اور کیوں کی تو 8.7 سے 9.7 بلین تک کی جو رقم ہے وہ صاف لونز ہیں پراجیکٹ لونز ہیں اس کے علاوہ جو رقم ہے وہ ایک چھوٹا حصہ ہے جو دس فیصت سے کم ہے جو گرانٹ سے ہیں بھائی بندوں کے پاس پہلے ہی کرج کم تھا جو اور اٹھا لائے اور قوم قوم کا تو نہ پہلے کبھی سوچا تھا اور نہ اب سوچیں کہ ہوگا کیا بھائی اس وقت جو پاکستانی نیتاؤں نے ملک کے حالات بنائے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان بھیکاری ملک بنا ہوا تھا بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ بنا رہے گا تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں